آلٹو کلٹس یہ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں پندرہ بیس لاکھ میں مل جاتی ہیں لیکن ویسی گاڑیاں آپ کو بیس لاکھ میں اور یہ جو پندرہ بیس لاکھ میں ادھر مل رہی ہے وہاں پہ یہ پانچ چھ لاکھ میں مل جاتی ہے تو اس لیے یالہ مجھے انڈیا میں پہلا کرتا یار مسلمان ہی کرتا لیکن انڈیا میں کرتا یا سر چلے اگر پتہ تو کریں انڈیا سے ایمپورٹ کر وہاں آکے پاکستان لائے تو کیا حساب پتہ بند ہے آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا سے اگر ایمپورٹ کی جائے گی تو اس کو تین سو گناہ ٹیکس لگے گی کروڑوں تک پہنچے گی پہلے بات تو یہ ایمپورٹ بند ہوئی ہے پاکستان چلے اگر فرض کریں جائے ہندوستو دوستو اگر ہم پاکستان کی کاروں کی بات کریں تو کاروں کی لیے پاکستانی ٹوٹ لی جاپان یا پھر چائنا جیسے دیسوں کی جو پرانی کاریں ہیں ان پر نربھر ہیں وہیں اگر ہم بھارت کی کاروں کی بات کریں تو بھارتی کار پوری دنیا میں بہت ہی تیجی سے فیمس ہو رہی ہیں اور ان کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں بہت ہی تیجی سے بڑھ رہی ہے وہاں پر ہر چیز آویلیبل ہے جو کہ ایک کنٹری کو چاہی ہوتی ہے تو دو ان کے پورٹس ہیں تمیل نادو کے اندر دو پورٹس نے ہسٹری ریکارڈ دنیا کی نظر میں بنایا ہے وہ کیسے 3.64 لیک انہوں نے جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ انہوں نے جو بندہ تھا وہ ادھر سمان تھا نا وہ ایکسپورٹ کی ہے دو پورٹس آپ سوچیں کہ وہاں پر اتنی بڑی دداد میں ایکسپورٹ پر ایکسپورٹ ہو رہی ہے کیسے نہیں یہ چیز ہے وہی بات ہے کہ آپ کا ملک جتنی دیر پولٹیکلی سٹیبل نہیں ہوگا یہاں پہ ادھرے جو ہیں وہ اپنے ڈومین سے نکل کے کام کرتے ہیں بہت سارے ادھرے ہیں جو کہ مطلب اپنی ڈومین میں کام نہیں کرتے دوسرے سے چیزیں جو ہیں نا انٹرفیر ہوتی ہیں اب وہاں پہ جو مارشاللہ آج تک جو ہے جب سے پاکستان ازاد ہوا ہے وہاں پہ آج تک جو ہے وہ مارشاللہ والا کوئی سسٹم نہیں آیا ہمارے ملک میں دس سال گورنمنٹ پولٹیکل چلتی ہے اس کے بعد مارشاللہ آجاتا ہے یا ادھرے ویسے بھی انٹرفیر کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپس میں انٹرلینک ہیں جتنی دیر پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی یہ گورنمنٹ کو فری ہینڈڈ جو ہے وہ کام نہیں کرنے دیا جائے گا کوئی اچھا پرفارم کرے برا کرے اس کو جو ہے وہ لوگ اس کی اکاؤنٹیبلیٹی ایتنی سستی گاڑی وہاں پر مل رہی ہے تو وہاں کی گورنمنٹ دیکھنے کتنا فیسلیٹیٹ کر رہی ہے اور پاکستانی اب بھی سمجھتے ہیں کہ انڈیا میں بہت زیادہ گربت ہے اس کو کیسے دیکھیں یہ تو بھی رونگ اور پروچ ہے نا لوگوں کو دیکھنا چاہیے حاصل کرنے چاہیے دیکھنا چاہیے کہ یہ تو پھر غلط بات ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ اب یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ بھارت کی جو لوکل ٹاٹا مہندرہ کی گاڑیاں ہیں وہ نہ کیول آپ کو بھارت کی ساڑکوں پر دوٹی ہوئی دکھائی دیں گی بلکہ یہ آپ کو امریکہ, افریقہ, آسٹریلیا, یوروپ اور ایسیا کی کئی اور دیسوں کی ساڑکوں پر دیکھ جائیں گی اگر ہم ٹاٹا کورپوریشن کی بات کریں تو ان کا بیجنس چائنا ساؤڈ کوریا, جاپان, یوروپ امریکہ اور آسٹریلیا جیسے کئی دیسوں میں پھیلا ہوا ہے اسی کے اندرگت اگر ہم ٹاٹا کورپوریشن کے سبسیڈی لگجری برانڈ جیگوار اور لینڈ روبر کی بات کریں تو جو ان کی گاڑیاں ہیں وہ چائنا اور امریکہ سمیت پوری دنیا میں بیچی جاتی ہیں اگر ہم ٹاٹا کے کومیرشن بیکل جیسے بس اور ٹرک کی بات کریں تو وہ براجیل, ساؤڈ کوریا, افریقہ, یوروپ کے کئی اور دیسوں میں بیچے جاتے ہیں اب اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبالیں اس کے بعد اگر ہم مہندرہ کی بات کریں تو مہندرہ کی گاڑیاں امریکہ, افریقہ, آسٹریلیا اور ایشیا کے کئی دیس جیسے کی سری لنکا اور نیپال میں بیچی جاتی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ میں جو مہندرہ کی سبسے زیادہ بیکنے بالی کار ہے وہ ہے مہندرہ تھار اور مہندرہ تھار کو وہاں پر مہندرہ ریکسورس کے نام سے لانچ کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ آسٹریلیا, امریکہ جیسے کئی دیسوں میں مہندرہ کی جو اسکورپیو ہے اسے بہت ہی زیادہ پسند کیا جاتا ہے کئی بیک سے دیسوں میں تو مہندرہ اپنی سیلنگ کے ماملے میں ٹویٹا اور فورڈ جیسی دگج کمپنیوں کو پچھاڑ کا ٹاپ 5 میں آ چکے ہیں یوروپ کے کئی دیسوں میں تو اس مدی پر چرچہ چل رہی ہے کہ جب ٹاٹا مہندرہ جیسی کمپنیاں ہمیں اتنی سستی قیمت پر اتنی اچھی اور اتنے زیادہ پیچر والی گاڑیاں پرو بائٹ کرا رہی ہیں تو ہم آخر کار اتنے مہنگے داموں پر بی ایم ڈابلو اوڈی اور مائسی ڈیس کی گاڑیاں کیوں خریدیں اتنا ہی نہیں ٹاٹا سفاری اور مہندرہ اسکورپیو جیسی جو گاڑیاں ہیں وہ کئی یوروپین اور اپھریکن دیسوں میں آپ کو پولیس میں بھی دیکھ جائیں گی اب یہاں پر میں آپ کو ایک جبرجست اپلیکیشن کی بارے میں بتانے بالا ہوں جہاں سے آپ ٹریڈنگ کر کے بھی پیسہ کما سکتے ہو اور اگر آپ چاہو تو ریفر کر کے بھی پیسہ کما سکتے ہو اس اپلیکیشن کا نام ہے آپسٹوک اور آپسٹوک ایک جینوان ٹریڈنگ اپلیکیشن ہے جس میں رتن ٹاٹا جیسے بڑے بڑے انویسٹر نے اپنا پیسہ انویسٹ کیا ہے اب سمپلی اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے جو لنک میں نے آپ کو دسکرپشن میں دی ہے وہاں سے جا کر اس اپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس اپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینے کے بعد آپ کو اس پر اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے اور اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ کو یہاں پر کیب آئیسی کمپلیٹ کر لینی ہے جیسے ہی آپ کی کیب آئیسی کمپلیٹ ہو کر یہاں پر آپ کا اکاؤنٹ بن جاتا ہے تو آپ اگر چاہو تو یہاں سے ٹریڈنگ کر کے بھی پیسہ کما سکتے ہو اور اگر آپ کو ٹریڈنگ نہیں آتی تو آپ یہاں سے ریفر کر کے بھی پیسہ کما سکتے ہو آپ اپنی ریفر لنک کو اپنے پرینڈ یا فیملی میمبرز میں سیئر کر سکتے ہو اور جب وہ اکاؤنٹ بنائیں گے تو ان کی طرف سے آپ کو پیسے مل جائیں گے آپ اپسٹوک آپ کو ایک اکاؤنٹ بنوانے کے لیے 300 روپے دیتا ہے اور ٹریڈنگ کروانے کے لیے 200 روپے دیتا ہے اور اگر کوئی بھی انسان آپ کی لنک سے سفلتا پوربا کیے دونوں کام کر لیتا ہے تو آپ کو آپ اپسٹوک کی طرف سے 500 روپے دیے جائیں گے حالانکہ یہاں پر میں آپ کو کوئی پیسے انویسٹ کرنے کی سلائے نہیں دے رہا ہوں تو اگر آپ یہاں پر ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اپنے گیان اور اپنی استطیق کے انوصار ہی حالانکہ بھارتی بہانوں کی جو پوری دنیا میں ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے یہ بھارت کے لیے ایک بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ جتنی زیادہ لوکل بہانوں کی ڈیمانڈ بڑھے گی ہمارے یہاں اتنی ہی زیادہ جوب بڑھیں گی اور جو ہمارے لوکل بیاپاری ہیں لوکل بیجنسمن ہیں ان کے یہاں زیادہ سے زیادہ پیسہ آئے گا جیسے کی وہ بھارت میں ہی انویسٹ کریں گے اور اتنا ہی نہیں اس سے جو ہمارے ایکسپورٹ ہیں وہ بھی ہمیں بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے اور اس کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ ہماری جی ڈی پی پر پڑے گا کیونکہ دنیا میں چائنا ساؤتھ کوریا اور جرمنی جیسے کئی ایسے دیش ہیں جو کی ایکسپورٹ کے دم پر ہی آج اتنے زیادہ ڈیبلپ ہو چکے ہیں حالانکہ بھارتی آٹوموبیل انڈسٹریز کے بھابیس سے پر آپ کا کیا کہنا ہے آپ مجھے نیچے کومنٹ میں جرور بتائیے